ہلو فرینز درگا کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں نے بنائی ہے مسالہ مونگ دال کی بڑیاں آپ اسے سال پر شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیشٹی لگتی ہیں اور یہ بلکل خراب نہیں ہوتی دوستو بنانا اسے بہت ہی آسان ہے چلیے تو پھر بناتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں دوستو تو زیادہ سے زیادہ لائک کی دیئے اور بس اس کے لیے ہمیں چاہیے مونگ دال اور یہ میں نے بینا چلکے والی مونگ دال لی ہے دوستو اب اسے ہم کیا کریں گے کہ ایک باؤل لیں گے اور اس میں ہم اسے ٹال دیتے ہیں تو دو سے تین گھنٹے کے لیے ہمیں اسے بیگونا پڑے گا اگر آپ کے پاس چلکے والی مونگ دال ہو اگر یہ نہیں ہے تب بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اسے بیگو دیں اس کے بعد چلکے اس کے آسانی سے نکل جائیں گے اچھے سے ہم اسے دو بار اچھے پانی سے دھولیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے بیگنے کے لیے رکھ دیں گے تو دوستو ہم لوگوں کو یہ ٹینسن رہتی ہے کبھی کبھی جب گھر میں سبجی نہیں ہوتی تو کیا بنائیں تو آپ اسے جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں اگر بنی رکھی ہوں گی تو آپ ترنت اسے نکال کے بنا سکتے ہیں بہت ہی ڈیشٹی لگتی ہیں اور بس اسے ہم نے بھی ہو دیا تھا کافی اچھے سے دال پھول چکی ہے اب اسے ہم آنیس کا جو ہے ہم نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پیس لیتے ہیں تو ایک لیں گے مکسی جار اور اس میں ہمیں نے ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم مکسی جار میں کوئی پانی نہیں ڈالیں گے بنا پانی کے ہی ہم اسے پیس لیتے ہیں کچھ اس طرح سے تو میں نے اسے زیادہ باریک نہیں کیا دال کو ہلکا سا موڑا رکھا ہے اور اسے ایک باول میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب اس میں اور بھی بڑیا چٹ پٹر مسالے دار بنانے کے لیے ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے جیسے ہلدی پاؤڈر ڈال دی ہے اور کٹے ہوئی لال میچ ڈالنے کے آپ چاہے تو میچ کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے لکھ بہت بڑیا آتا ہے تو اس حساب سے آپ ڈالیں جیسا بھی آپ کو پسند ہو یہاں میں کٹے ہوئے دھنیا کا یوز کر رہی ہوں دوستو جیسے میں نے موٹا موٹا اسے کوٹ لیا تھا دھنیا پاؤڈر میں یوز نہیں کر رہی ساتھی جیرہ ڈال دوں گی اور سب سے بڑیا چیز میں ڈالوں گی کسوری میں تھی اس سے ٹیشٹ بہت بڑیا آئے گا جو ہم مونگ ڈال کی بڑیاں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں سارے مسالے کو ہم اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے تو چلیے اب اس کی بڑیاں بناتے ہیں تو میں نے ایک پلاسٹکی سیٹ لے لی ہے اور اسے میں دھوپ میں رکھ دیا ہے اب اس پہ ہم بڑیاں توڑنے لگیں گے تھوڑے چھوٹی چھوٹی سی بڑیاں بنائیں گے آپ اپنے ساپ سے تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں یا پھر چھوڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اس طرح سے میں ساری بڑیاں کو توڑ کے تیار کر لیتی یہ بہت سیمپل سی ریسپی ہے دوستو آپ اسے ایک بار بنائیں سال بار ریشٹور کریں جب بھی آپ کا من ہو آپ فٹا فٹ نکال کے اس کی سبجی بنا سکتے ہیں تو یہ لگیجے اس ساری بڑیوں کو میں نے بنا لیا ہے تو چار سے پانچ گھنٹے ہم اسے دھوپ دکھا دیں گے کیونکہ دھوپ اب اس ٹیم بہت تیج ہے تو بڑیاں سوک جائیں گے اور یہ دیکھئے چار سے پانچ گھنٹے میں بڑیاں ہماری سوک کے تیار ہو چکی ہیں تو آپ اسے جرور بنائیے دوستو آپ کو بہت پسند آئے گی اگر میری ویڈیو پسند آتی ہوں دوستو تو آپ اسے زیادہ زیادہ لائک شیئر کمنٹ کیجئے درگا کچن کو جوان کر لیجئے